بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ایک ایکسکلوسیف ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا محضبان عبدالوہب آزاد کشمیر میں آٹے اور بجلی کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے اور اس کے بعد آزاد کشمیر کے مختلف شہروں چھوٹے چھوٹے شہروں میں جو احتجاج ہوئے اور پھر ہوتے ہوتے وہ مرکزی جو ڈیویجنل اٹوارٹرز ہیں وہاں تک پہنچے اور پھر یہ تحریک پورے آزاد کشمیر سے پھیلتی ہے پورے پاکستان تک جا پہنچی اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہم عرصاد پہنچ کے نامبر تحقیقاتی صافی عریش قدیر موجود ہیں عریش قدیر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت دینے کے لیے یہ جو تحریک ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوا اور اس تحریک کا جو پس منظر ہے وہ ہمارے ناظرین کو انتائیں سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ اور جو سوال ہے آپ کا یہ تحریک ظاہر ہے نہیں نہیں ہے وہ کہ اس وقت جو سات ماہ سے تحریک چل رہی ہے یہ راولا کوٹ سپلائی بازار سے اس کا آغاز ہوا تھا اور یہ تسلسل ہے ماضی میں گزشتہ دو تین سال سے مسلسل اس کتے میں جو ہے وہ بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے آٹے پر سبسیڈی کے حوالے سے اور دیگر جو مسائل ہیں ٹوریزم ڈیویلپمنٹ آتھارٹی کا ایک ایشو تھا اور دیگر اس طرح کے ایشو سے ان پہ اتجاج ہوتے رہے ہیں اور یہ گزشتہ سات ماہ سے تسلسل کے ساتھ ایک تحریک چل رہی ہے اور اس کے جو مطالبات ہیں وہ سب سے پہلے تو اس کتے میں پیدا ہونے والی بجلی اس کتے کے لوگوں کا اختیار مانگنے کے حوالے سے اس کا مطالبہ ہے اور اس میں تمام تر ٹیکسز جو لگائے جاتے ہیں بجلی بلوں پہ ان ٹیکسز کے خاتمے کا مطالبہ ہے اور جو پیداواری لاغت ہے منگلہ ڈیم کی اس پیداواری لاغت پہ لوگوں کو بجلی فرام کرنے کا مطالبہ اور اس کے علاوہ آٹے پر سبسیڈی جو گندم پہ سبسیڈی پاکستان کی وفاقی حکومت کی طرف سے بھی اور مقامی حکومت کی طرف سے بھی دی جاتی تھی اس میں ایک کمی واقع ہوئی ہے اور خاص کر کے جو گزشتہ ڈیٹ دو سال سے قیمتوں میں بہت بڑا اضافہ ہوا ہے گندم کی قیمتوں میں اس کی وجہ سے جو آٹے کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے تو وہ سبسیڈی جو دوہزار آٹھ میں ختم ہو گئی تھی اس کو دوبارہ بال کرنے کا مطالبہ ہے اس کے علاوہ دیگر مطالبات بھی ہیں مجموعی طور پر چودہ آنکاتی چارٹرہ و ڈیمانڈ ہے جس پہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بنی ہے پورے جمہو کشمیر کی اور اس میں تیس ممران موجود ہیں اور وہ اس تمام طرح مومنٹ کو فیلال جو ہے وہ لیڈ بھی کرنے اور وہی حکومت کے ساتھ اس کے حوالے سے نیگوشیٹ بھی کر رہے ہیں سر بینگا جنرلسٹ جب آپ فیلڈ میں اس چیز کو رپورٹ کرتے ہیں اور اس کو آپ چونکہ اب جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے ان کے وزیراعظم سے مذاکرات بھی چل رہے ہیں تو اس ساری صورتحال کو آپ باعث کتے جنرلسٹ کس طرح سے دے گئے کہ میرے خیال میں سیبل رائٹس کی جو مومنٹس ہوتی ہیں وہ کسی بھی معاشرے کے لیے بہت بہت اہمیت رکھتی ہیں اس لیے کہ جو عام لوگوں کو درپیش مسائلیں خاص کر کے within the system جو آئین کے تحت لوگوں کو حقوق ملے ہوتے ہیں وہ حقوق جو ہے وہ ریاست ان کو پروائیڈ نہیں کر رہی ہوتی جو جب سوسائیٹی مترک ہوتی ہے سیاسی طور پر اپنی جو ڈیموکریٹک ڈیمانڈز ہیں ان کے گرد تو پھر بہت ساری چیزیں سوسائیٹی میں آپ کو جو ہے وہ جو فروئی تاثبات ہوتے ہیں جو چپ کلشے ہوتی ہیں اور پھر لوگوں کے آپس کے ساتھ آپسی جو مقابلہ بازی کا ایک انصر ہوتا ہے اس کی وجہ سے تصادم کی ایک کیفیت ہوتی ہے لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ issues ہوتے ہیں وہ تمام تر چیزیں پھر اس طرح کی جو political move ہوتی ہے جس میں سوسائیٹی as a whole جو ہے وہ کسی ایک مقصد کے لیے کسی ایک ڈیمانڈ کے لیے یا ایک طرح کی زیادہ ڈیمانڈز کے لیے جو ہے وہ اگٹھی ہوتی ہے وہاں پہ پھر بہت ساری چیزیں جو فروئی اور مسنوئی سوسائیٹی پہ چھائی ہوتی ہیں وہ پھر ہمیں جو ہے وہ دور ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں لوگوں میں ایک ایک تا ایک جڑت اور جو ایک سوشل بینگ ہونے کے ناتے لوگوں کا ایک دوسرے کے اوپر انحصار ہے اس کا احساس جو ہے وہ دوبارہ سے ہمیں جنم ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور میرے خیال میں اس خطے میں یہ بہت لمبے عرصے کے بعد وائد مومنٹ ہے جس نے سوسائیٹی میں وہ تبدیلی نچلی سطح پہ لائی ہے کہ لوگ جو ہے وہ تمام طرح تاثبات وہ تمام طرح نفرتیں بلا کے ایک پلیٹ فارم پہ ایک چارٹر آف ڈیمانڈ پہ ایک طرز پہ جو ہے وہ مومنٹ کے اندر آئے بجلی کے بلوں کا بائی کارٹ کیا شیٹر ڈاؤن کیے پھر جو احتجاجی مظاہرے کیے اور رضا کرانا طور پہ ہمیں ازاروں لوگ جو ہے وہ مختلف شہروں میں سڑکوں پہ نظر آئے اور یہ بھی ایک بہت اہم بات تھی کہ اس خطے کو ڈیوائیڈ کیا گیا بہت لمبے عرصے سے برادریوں میں تقسیم تھے پھر اسی طرح جو ہے وہ ازلا کے درمیان ایک تقسیم موجود تھی جو ایک ہی ڈوین میں رہنے والے یا ماضی میں ایک ہی زلہ کے انتظام میں رہنے والے لوگ تھے وہ بھی جب وہ ان میں زلہی تقسیمیں ہوئیں تو اس کے درمیان ایک نفرت ایک منافرت کا جو انصر ہے اس کو ڈیلیبریٹلی اس میں جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی وہ کمران اشرافیہ کی ظاہر ہے اس کے مفادات اس کے ساتھ منسلک تھے اور اس کی وجہ سے ہمیں ماضی میں بہت ساری مومنٹس ہم نے دیکھی لیکن وہ کہیں نہ کہیں کسی ایک خطے کسی ایک زلے یا کسی ایک ڈوین تک یا دو ڈوین تک محدود رہتی رہی ہے لیکن اس مومنٹ نے وہ تمام تر جو نفرتیں جو تمام تر تاثبات تھے ان کو نہ صرف توڑا ہے بلکہ پورے جمہو کشمیر کے دیس حضلہ میں اس حصے میں جو ہے وہ ہمیں لوگ اگٹھے ہو کے اتجاج کرتے ہوئے ہیں اچھا آپ نے چکے کہا کہ یہ بڑے طویل عرصے کے بعد ایک اسی تحریک آئی کہ جس سے سوسائٹی میں ایک جینج آیا تو کیونکہ اس تحریک کا جو آغاز تھا بسکلی وہ بھی پنچ سے ہی ہوا تھا تو اس وقت جو پنچ میں جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے جی کہ جو مختلف انتظامی افسران ہیں ان کی جانب سے بھی یہ بیان سامنے آیا کہ جی اس تحریک کے پیچھے کچھ سازشی آنا صرف شامل ہیں اور یہ تحریک ریاست کے خلاف ہے تو اس حوالے سے آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور باعثیت ہے جنرلیس جب آپ چیزوں کو رپورٹ کر رہے ہیں اس تحریک کو رپورٹ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو اس طرح کی کوئی چیز دکھائی دیتی ہے یا اس بیانیے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں میرے خیال میں جب بھی کوئی بھی سیاسی تحریک بنتی ہے خاص کر کے جو سریٹ کے جو ادارے خاص کر کے جو لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے بنے ہوتے ہیں ان کی تمام تر اتھارٹی کو چیلنج کرنے کی بات کرتی ہے اس پہ اپنی جو ڈیموکریٹک ڈیمانڈز ہیں جو آئین کے تحت ان کو حقوق ملے ہوئے ہیں وہ مانگنے کی بات کرتے ہیں تو ایک ہی سب سے پہلا جو اتھار ہے ریاست کے پاس وہ یہی ہوتا ہے کہ ان کے اوپر کیچڑ اچھالا جائے ان کے اوپر الزام تراشی کی جائے اور مختلف لوگوں کے ایک دوسرے سے کاٹنے کی کوشش کی جائے اور اس میں انیشلی ظاہر ہے گورنمنٹ نے یہ کوشش کی کہ مختلف جو ٹریڈ یونینز خاص کریں ٹریڈرز یونینز ہیں ان کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جائے پھر پولیٹیکل پارٹیز کی بنیاد پر تقسیم کرنے کی کوشش کی جائے یعنی اس کو علاق نواز اور خود مختار کی عامی تنظیموں کے درمیان ایک تفریق کے طور پر پیش کیا جائے پھر اس کے بعد ازلا کے درمیان تقسیم کی کوشش کی گئے اور جب ساری چیزیں ناکام ہوئیں تو پھر ایک ہی ایجنڈا بچتا ہے اور وہ صرف اس خطے میں نہیں بلکہ دنیا بہر میں جہاں پہ بھی جب رائٹس کی بات ہوتی ہے اتجاج ہوتا ہے تو اس میں ایک ہی لیبل لگایا جاتا ہے کہ یہ دشمن کی سازش ہے مثلا جو بڑے بڑے انقلابات ہیں ان کے حوالے سے بھی یہی کہا جاتا رہا ہے پاکستان میں ایون بھارت میں جب بھی کوئی رائٹس کی بات کی جاتی ہے مائنارٹیز پہ جونے والا جو جبر ہے اس کے خلاف کوئی بات کی جاتی ہے تو اس کو بھی دشمن کی سازش اور وطن کے خلاف جو ہے وہ ایک سازش کے طور پہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے اور اس کے حوالے سے پھر ان کو جواز بنا کے جو ہے مختلف طرح کی قانون سازیوں بھی کی جاتی ہیں تو یہاں پہ بھی وہ انصر جو ہے وہ ڈومینٹ کرتا ہوا نظر آیا چونکہ جب موومنٹ کو کریش کرنے کی تمام طرح کوشیں ناکام ہوئیں تو پھر ایک ڈیلیبریٹ اور بالکل سوچی سمجھے طریقے سے جو ہے وہ سٹیٹ کی مشینری نے جو میڈیا کے ذریعے اپنے بیانات کے ذریعے سے یہ کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اس میں یہ سارے اس طرح کے اناثر موجود ہیں خاص کر کے پنچ کے حوالے سے یہ بھی کہنے کی کوشش کی گئے کہ کنچ میں جبری طور پر بائی کارٹ کروایا جاتا ہے لیکن جہاں تک ہم نے دیکھا ہے رضاکارانہ طور پر لوگوں نے یہ ساری اس موومنٹ میں بائی کارٹ بھی کی ہے اور جو ڈیمانڈز ہیں وہ ایسی ڈیمانڈز میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی دشمن جو ہے وہ لوگوں کو یہ مشورہ دے سکے کہ آپ جو ہے وہ اچھی خوراک حاصل کریں آپ جو ہے وہ سستی بجلی حاصل کریں آپ روزگار اچھا حاصل کریں آپ انفرسٹیکچر دشمن کی کوشش ہوتی ہے کہ آبادی کو مفلوج کیا جائے آبادی کو جو ہے وہ ویلنریبل کیا جائے تاکہ وہ پاپولیشن جو ہے وہ کسی کابل بھی اس کابل نہ ہو سکے کہ وہ دشمن جو ہے وہ اس کو سٹرنٹھن کر سکے تو اس حوالے سے میرا نہیں خیال کہ اس میں اس طرح کا کوئی انصر موجود ہے چونکہ میرا تقریبا جو لیڈ کرنے والے لوگ ہیں وہ ٹریڈرز پر مشمل ہیں اور ٹریڈرز یونینز جو ہے وہ حکومت کی پاکٹ یونینز ہی ہوگی ہیں ویلٹی میٹلی وہ سودے بازی کے طور پر دوکانداروں کی تنظیمیں ہوتی ہیں اور بہت پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ نچلی سطح کا آیا ہے اس میں بڑی کیادتیں جو ہے وہ اس مومنٹ میں شامل نہیں ہوئی تو یہ عام لوگوں کی تحریک ہے اور اس میں عام لوگوں کے ہی مسائل پر گرد اس کے مطالبات ہیں جو جو جائنٹ امامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات تھی تو آپ کے سمجھ سے کہ حکومت آداد کشمیر بہت مام سر مطالبات منظور کرنے کی جو ہے وہ صلیت اور حیلیت رکھتی ہے وہ لیمانڈزیں وہ پوری کر سکیں یہ بہت اہم چیز ہے کیونکہ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف بات کی جاتی ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ساری سارا کام کرتے خود جو حکومران اشرافیہ کے نمائندے خاص کر کے وزراء حکومت جب بھی کس کئی مذاکرات کے ٹیبل پر جایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ڈیمانڈز ہمارے بیس میں نہیں ہیں اس میں یا فوجیوں کو کردار ادا کرنا پڑے گا یا پھر حکومت پاکستان کو ان سے بات کرنی پڑے گی کئی مرتبہ انہوں نے جوائنٹ عمامی ایکشن کمیٹی کے نمائندوں کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ اپنے کچھ لوگ دیں اور ہم بھی حکومت کی طرف سے نمائندے بیجتے ہیں وفاق کے ساتھ بات کی جائے گی لیکن جو اصل بات ہے یہ جو مطالبات ہیں یہ سارے کے سارے مطالبات ان کے مطالق ہیں اور اس سب کی اختیارات بھی ان کے پاس ہیں اور یہ کر سکتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے دو روپے انسٹھ پیسے کی بجلی یہ لے رہے ہیں پاکستان کی حکومت سے اس بجلی کو دو روپے انسٹھ پیسے کی لے رہے ہیں پونس روپے یونٹ دے دیں یعنی سو فیصد منافع اگر لینا چاہتے ہیں وہ لے لیں لیکن یہ ہے کہ دو روپے انسٹھ پیسے کی لے کے پچاس روپے کی نام بیچے ہیں اس میں سے پچیس ارب روپے جو ہے وہ اپنی ایاشیوں کے لیے نام بیچے ہیں اسی طرح پینتیس ارب روپے یہ صرف انامات اکرامات اور جو ریفریشمنٹ اور اس یہ اللہ تلالوں پہ خرج کرتے ہیں ابھی بجٹ پہ انہوں نے ٹرانسفر پیمنٹس پینتیس ارب روپے رکھیں تو وہ پینتیس ارب روپے جو ہے وہ ان کو سرنڈر کریں تو یہ آٹے پر سبسیڈی سمیت باقی ساری چیزیں فرام کی جا سکتی ہیں آٹے پر سبسیڈی کے حوالے سے بھی گورنمنٹ جو ہے وہ مل مافیا اور جو ٹرانسپورٹ مافیا اس تمام کو اس کو اس سے نکالیں اور یہ کیش کی صورت میں اگر یہ سبسیڈی دیتے ہیں انیس ارب روپے جو ہے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دے رہے ہیں یہی انیس ارب روپے لوگوں کو کیش جو ہے وہ تقسیم کیے جائیں تو وہ پرائیویٹ مارکیٹ سے اس جو موجودہ نیرخ پر جو آٹا مل رہے ہیں اس سے ان کو سستہ آٹا جو ہے وہ کافی سارا سستہ آٹا میں اثر آ سکتا ہے اور یہ آٹا جو ہے اس میں جتنی بڑی کرپشن ہو رہی ہے جتنا بڑی لوٹ مار ہو رہی ہے اور آبادی کے نام پر جو ہے وہ سبسیڈی تو لے لی جاتی ہے لیکن آبادی پر وہ آٹا پہنچایا نہیں جاتا اس کیفیت سے باہر نکلا جا سکتا ہے مسئلن یہ تمام طرح ڈیمانڈ جو ہیں سوائے اس کے کہ جو نیلم جیلم کی تعمیر کے حوالے سے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کی جو شرائط تھی ان پہ عمل درامت واپدانے کرنا ہے اس پہ آئی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے اس پہ عمل درامت کے لیے بھی اسی حکومت نے انیشیئیٹیو لینا ہے اسی طرح جو رٹھوائر یام پھول ہے جو منگلہ ٹیم کی ریزنگ کے دوران جو چیزیں جن چیزوں پہ وعدہ کیا گیا تھا جو واپڈا نے کرنی تھی ان پہ بھی امپلیمنٹیشن کے لیے تحریک انہوں نے کرنی ہے آئی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے وہ چیزیں دو جو ہیں وہ واپڈا کے ذمہ ہیں باقی تمام طرح جو مطالبات ہیں جو مجارٹی ہیں وہ اسی حکومت کے اختیار میں بھی ہے وہ یہ کر بھی سکتے ہیں اور صرف یہ ہے کہ لیتو لال اس لیے کر رہے ہیں کہ جو یہ جو اس سے آسلونے والی رقم ہے اس سے آئیاشی ہیں ان کی جنرے ہیں بہت شکریہ اور اس کے دیر نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا براہ میں جو بھی نکتہ نظر پیش کیا گیا حالستن ہمارے میمان شروع کا تھا ادارے کی پالیسی کا مطفق ہونا ضوئی نہیں اسی کے ساتھ دیجئے اپنے میزبان عبدالوحاب کو اجازت دیکھتے رہیے ایج کے ایکسکلوسیو ڈیجیٹر دیکھتے رہے ہیں